بہت خوبصورت چہرہ بہت خوبصورت ہے چہرہ بھی خوبصورت ہے شخصت بھی خوبصورت ہے اور ان کا جثبہ بھی خوبصورت ہے Jo 노래 جعلت سیت سوائیو کیلئے ایک کانونی جو صاحبی کانونی اچھکٹیٹ پریشلی جو ہمارے تھیٹر آرٹسٹ ہیں ان کے لیے بھی اورانے امداد کا اعلان کے اور بہت سے فرقاروں کے وہ مسیحہ ہیں اور یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں جن کی کہنے سے کرتے ہیں جن کی وجہ سے کرتے ہیں وہ آج وہ خوبصورت شخصیت آج جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں پریس سیکٹری ہیں وزیر اللہ پنجاب کے اور سینئر صحافی ہیں صحافیوں کے مسیحہ ہیں صحافیوں کے محسن ہیں تو میں چاہوں گا کہ خوبصورت شخصیت کا استقبال جو وہ بھی خوبصورت ہو آپ کی پر جوشت آلے میں پریس سیکٹری وزیر اللہ منجاب محمد اقبال چودری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج پریس سیکلیم صاحب کی جو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بھی آئے ہیں یہ سارے چیف کیسٹ ہیں یہ ان کی آنر میں آئے ہیں اور ان کی آنر جو ہے وہ کسی سے بیان نہیں ہو رہی اور وہ بیان جو ہے وہ آپ لوگوں نے بیٹھتے وقت سارا دیکھ لیا تھا اس لیے بیان نہیں ہو رہی جس طرح صحیح نور صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ساری باتیں سب نے دیکھ لی تو اب میں کیا کروں تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فلمیں اور ان کا نام اور ایک مقام جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا وہ کسی سے کوئی چھین نہیں سکتا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اور ان کا نام جو ہے صرف یہاں پہ نہیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں میں ایٹی سکس میں انڈیا گیا تو وہاں پہ جو گورنر تھے وہ گورنمنٹ کاللیجے پڑے ہوئے تھے انہوں نے ذکر خیر ان کا کر دیا تو میں نے کہی آپ کو اتنا نالج ہے آپ کہتے ہیں میں آپ کی نا وہ پنجابی فلمیں اور خاص کر کے دیکھتا ہوں تو اس میں جب پرویز گلیم صاحب کا ذکر کیا سیئے نور صاحب کا ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی چاہیے ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم در لے کر آئیں ہماری جو فلمیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فلمیں اس قابل نہیں ہیں وہ آرٹسٹ آئیں اور وہ یہاں پہ کام کریں میں نے کہا جی تسری یہ کام نہ کرنا ساڑے کل جڑے ساس آگا دار صاحب سے نو گورننس دن ڈلی دے ماشاء اللہ جڑے اے مقام ہوندے جڑی عزت ہوندی ہے میں سمیں ایڈی مل دی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ انہوں نے مل دی ہے ہسی ہے جس مقام دیکھ رہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ دی میربانی نکھ رہتے ہیں تے جتے تک رہے گئی آرٹسٹ آندا جس سے لیے بھی کوئی کوئی پتہ لگ دائے جتے تک میں خدمت کر سکنا جدوں میں منو کسی چیزا پتہ لگ دائے پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس آرٹسٹا پہنچا اور وہ دی جو خدمت کر سکنا وہ کرا ہوں خاص کر کے چودری پریزلائی جڑے دے 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 د یہ بڑا بڑا گناہ کر دینے ہیں کہ وہ بھی نہ دینڈ تک کی فرق پہندا ہے اگر دینہ ہے تینہوں کام سے کام داس گناہ بودھا آکے پھر دوسری کچھ کرو وہ اچھلہ دلہ اہتے فوکس کر رہے ہیں کم سے کام یہ آرٹس میں خود دیکھے آپ نے اکھا نہ دیکھے ہیں کہ آرٹس انہی خدمت کر رہا ہے کہ لوگوں نے سانہ سٹیئی تھی آکے اور جس میں لیو چہرے نل انٹرین ہوں دے تو وہ دے کول کوئی بھی سائل بھی جو دے تو کم سے کم کوئی ایسا سسٹم ہو جائے ایک کسی یہ کیتا ہوئے کہ کوئی آرٹس کوئی اداکار کتے بھی کتے بھی کتے بھی میڈیکل دا کوئی مسئلہ ہوئے گا وہ دا ٹوٹلی فری ٹریٹمنٹ ہوئے گا کس میں ہو اگر ہو دا ہیلتھ کاٹ ہے تو ٹھیک ہے گر ہیلتھ کاٹ نہیں تو پھر بھی ہو دا اسی بقیدہ ایک نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے وزیرا اللہ نے کہ کوئی آرٹس کی ہوئے گا وہ دا فری ٹریٹمنٹ جڑا نا بس ٹیک اور اور دن پیسے سارے پنجاب گورنمنٹ دے گی ایک کوئی پندرہ دن ہوئے نے ایک نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے میں سمجھنا کہ جڑے کام نے اصل کام ایک کرنوالے نے جس طرح ساڑے وزیرا اللہ کر رہے ہیں سانو انہوں نے بھی ماننے سانو اپنے آرٹسٹوں نے بھی ماننے انشاءاللہ جو اسی کمیونٹیا سے کر سکاں گے جس طرح جنرلسٹ کمیونٹیا سے گیٹا ہے اسے طرح آرٹسٹوں سے بھی کر آگے بہت شکریہ بہت شکریہ مسترہ ٹی وی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکان پریس کریں شکریہ